محسن صاحب کی سنیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سر بات یہ ہے میں کوشش یہ کرتا ہوں جب بھی میں یہاں آپ نے مجھے موقع دیا میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ عدب عداب کو ملوز خاتے رکھوں مجھے مشاہد اللہ صاحب کی طرح اتنی شہر و شہری نہیں آتے اور میں یہ جانتا ہوں کہ وہ الفاظ بڑے اچھے چناؤں کرتے ہیں لیکن یہ نہ جانے کیوں ہیں کہ وہ ہمارے لئے اس طرح کے الفاظ چنتے ہیں جو کہ اپنے لئے کبھی بھی چننا پسند نہ کریں یہ غیر مناسب بات ہے ان کی عمر کا تغازہ بھی ہے ان کے ردبے کا تغازہ بھی ہے کہ اپنی عزت بھی رکھیں اور دوسرے کو بھی عزت دار سمجھیں میں یہاں سمجھتا ہوں جس طرح راجہ صاحب یہاں بیٹھیں یہ مجھے اپنے بالکل بڑے بھائی کی طرح لگتے ہیں اپوزیشن یا ٹریجری بینچز میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم دونوں ایک ہی گاڑی کے پئی ہیں لیکن بات یہ کہ عزت کا ملوزے خاطر رکھنا کل اگر میں نے ایک الفاظ لیا گسہ پٹا جو کہ اتنا کوئی غیر پارلیمانی الفاظ بھی نہیں ہے آپ نے ایک سپنجھ کیا میں چھپ کر گیا میں نے کوئی اس کے پر انسیس بھی نہیں کیا اور نہ وہ اس کا بطلب طرف دیئی تھا کہ یہ وہ ایجنڈا پوائنٹ ہے جو کہ پہلے کئی دفعہ ڈسکاس ہو چکا ہے بہرحال اگر آپ کو وہ یہ کسی کو پسند نہیں تھا میں نے کوئی اس کے پر انسیس نہیں کیا مشاہد اللہ صاحب کی جگہ ہوتا آج تو میں ضرور میں ان کے پاس جاتا اور میرے اگر موں سے اس طرح کے الفاظ نکلتے میں ضرور ان کے پاس جا کے ان کی کھاڑی پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتا کہ آپ میرے بڑے ہم نے اس ہاؤس کو ایک طریقے سے چلانا ہے یہاں پہ ہم نے ایسی الفاظ نہیں لینے کہ یہاں کسی کی گنڈا گردی برداشت نہیں کروں گا نہ میں گنڈا گردی کرنے آئے ہوں نہ آپ گنڈا گردی کرنے آئے گنڈا گردی کرنے کے علاقے کوئی اور ہیں وہاں پہ جا کے امزور آجمائی اگر کریں آپ اپنی طاقت بتائیں خدا نہ خاصتہ اگر میرے پاس طاقت ہوگی میں اپنی بتاؤں گا یہاں پہ تو یہ الفاظ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے سب الفاظ سب یہاں جو بیٹھے اس طرف بیٹھے اس طرف بیٹھے میری بہنیں بیٹھی ہیں میری بیٹیوں کی طرح بچیاں بیٹھی ہیں اس کا میں الفاظ ہمیشہ یہ چنتا ہوں اور چنتا رہوں گا لیکن بات یہ ہے کہ وہاں سے بھی اس طریقے کی بعض اوقات اشارے اس طریقے کے آتے ہیں جو کہ غیر موضب ہوتے ہیں یہ مشاہدولہ صاحب ضرور یہ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس پارٹی کے وہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ راجہ صاحب جو ہمارے اس ہاؤس کو بڑے بزرگی سے بڑی سندھیجی سے اور بڑے محبت سے اور بڑے اترام سے چلاتے ہیں ان کو بھی ان کا بھی ایک فرض ہے کہ ان کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں ان کو کبھی کبھی چپ کرا دیا کریں کیونکہ ان کے الفاظ بعض اوقات بہت غیر موضب ہوتے ہیں سر بات یہ ہے میں جو آج یہاں پہ مائک دبایا تھا اس لیے کیا تھا کہ یہاں پہ کچھ باتوں کے میں یہ جو رپورٹ جو ڈسکس ہو رہی تھی اس کو ڈسکس کروں اور وہ ڈسکسن یہ ہے کہ ایک کمیٹی ہے جس میں کہ اس کو ایڈاپٹ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اس میں دونوں طرف کے جو ہے میمبرز موجود ہوتے ہیں پاپوزیشن کے بھی اور ٹریجری بینجز کے بھی اس رپورٹ کو اگر آپ سمجھے تو اس میں تو انہوں نے بڑی تفصیل سے میں تو اس کو کانگوچیلیٹ کرنا چاہ رہا تھا تمام میمبرز کو ان تمام میمبرز کو مبارک بات دیرا چاہ رہا تھا وہ تعریف کے مستحق ہے اس لیے کیونکہ انہوں نے صرف نہ پاسٹ ڈسکس کیا ہے بلکہ پریزنٹ بھی ڈسکس کیا ہے اور فیوچر کا انہوں نے لائے عمل بھی دیا ہے کہ پریزنٹ میں کیا غلطی ہوئی ہے اور اس میں اگر ایک پرامیس کا نام آیا ہے تو اس میں ایڈیٹ ہونے کی ضرورت نہیں تھی اس میں تو انہوں نے بات یہ ہے کہ یہاں پہ مختلف باتوں کی یہاں بات کی جاری ہے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں اور یہاں پہ اگر کمیٹی نے یہ نہیں لکھا تو شاید ان کو یہ مناسب نہ ہو کہ وہ یہ لکھے یا لکھنا چاہتے نہیں تھے کیونکہ اس کو کنٹروورشی بنانے نہیں چاہتے تھے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ایسنچل آئیٹم ہوتے ہیں یہ ڈیمانڈ ان سپلائی پہ ہوتے ہیں چھوٹی سی آپ شورٹیج کر دیں یعنی آٹا ایک ایسنچل آئیٹم ہے چھوٹا سا تھوڑا سا آئیٹم آپ شورٹ کر دیں اور پینک پھیلا دیں چاہے وہ سوچل میڈیا سے ہے ہے یا کسی اور ذریعہ سے ہے پھیلا دیں اس میں پینک پھیل جائے گی اور یہ ہوا کہ چار دن کے لیے چھے دن کے لیے یہ پینک کریئٹ کیا گیا اس سے پرائیسز بھی شوٹ کی اور یہ سارے کا سارا سلسلہ خراب ہوا جس کو میں اگن سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی بلکل انٹروینشن کے ساتھ اور جلد انٹروینشن کے ساتھ اس پہ کابو پا لیا گیا یہ سمجھا جا رہا تھا جہاں پہ تہام جو دانہ لوگ بیٹھے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پرولانگ کر جائے گا لیکن حکومت کی دانشبندی سے یہ صرف چار دن میں پانچ دن میں ٹھیک ہے جی اب پرائیس صاحب نے جیسے کہ کمیٹیا پول میں ڈسکس کرے یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ کل بھی اگر گفتگو ہی میں نے فیکسن فگر کے ساتھ گفتگو کیے اس کو اگر کوئی ڈنائی کرنا چاہتا ہے بالکل کرے اگر وہ فیکسن فگرز ہیں they are ڈاکومنٹیڈ فیکسن فگر اگر اس کو ڈنائی کرنا چاہتا ہے جائے سٹیٹس کے پاس جائے منسٹریز کے پاس جا کے اس سٹیٹس کو چک کر لے اگر میرے اس میں کسی بیس سٹیٹس میں فرق ہے انیس بیس بھی ہو میں اس کا ذمہ دار ہوں بات یہ ہے یہاں پہ شگر میل کی بات ہوتی ہے یہاں پہ حساب کر لینا کہ شگر میل کس کی کتنی ہے کس پروونس میں کس کی شگر میل ہے اور کس پروونس میں کس کی یہ پرسنٹیج لے لیں یہ تو اس طرح کی باتیں ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ الزام در الزام لگانے کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پہ وہ مصبت باتیں کی جائیں کیونکہ ہمیں یہاں کی ضرورت ہے اور اس کو جو ہے سرح صاحب تشریف رکھیں کہ ضرور یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ گفتگو کوئی صحیح طریقے سے رکھا جائے کیونکہ میں عزت کرنے کے لئے بھی آیا ہوں اور عزت کروانے کے لئے بھی آیا ہوں یہ نہیں ہے کہ نہ وہ دھمکی سننوں کا تیار ہے میں بھی کسی کی طرح سے کوئی دھمکی یا کوئی غلط ایر اخلاقی الفاظ استعمال کرنے کے لئے اور سننے کے لئے تیار نہیں ہے آرڈر نمبر 37 منسٹر چارج تشریف رکھیں میں آرڈر نمبر 37 جی